موسیقی 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 شرع کتاب العلم باب باب نمبر چار حدیث نمبر فیفٹی ایٹ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عن سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط ایک شخص کے ہمراہ بھیجا اور اسے فرمایا کہ یہ خط بہرین کے گورنر کو پہنچا دے اور پھر حاکم بہرین نے اس کو کسرہ تک پہنچا دیا کسرہ نے اسے پڑھ کر پھار دیا چاک کر دیا راوی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بدعا کی کہ اللہ کرے ریزہ ریزہ کر دیے جائے حدیث میں ایک واقعہ حیاتِ طیبہ کا دعوت تبلیغ کے خوالے سے اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ حدیث مدنی دور کی حدیث ہے اور مدنی دور میں یہ کونسا دور ہے کیونکہ مدنی دور حیاتِ طیبہ میں دس سالوں پر مشتمل ہے تو مدنی دور میں یہ کوئی ایسا وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ حکمرانوں کو دعوتی خط ارسال کیے گئے یہ بنیادی طور پر پانچ ہجری کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد کا دورانیا اور وقت ہے اگر ہم مدینہ کی وستی کی تاریخ کو ہلکا سوڑ دہرائیں تو آپ کو اس بات کا حساس ہوگا اور میرے خلے علم بھی ہوگا کہ ہجرت کے بعد دو ہجری میں غزوہِ بدر تین ہجری میں غزوہِ احد پانچ ہجری میں غزوہِ خندق اور پھر پانچ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اب وہ تم پر حملے کیلئے نہیں آئیں گے اور ایسا ہی ہوا بہرحال یہ جو ابتدائی پانچ سال تھے اس میں لگاتار مشکینِ مکہ کے حملے ان کی دھمکیاں اور یہ حملوں کا خوف تو لہٰذا یہ جو پہلے پانچ ابتدائی سال تھے بنیادی طور پر مدینہ میں مسلمانوں کی آپ کی اور صحابہ اکرام کی سرگرمیاں مرکوز تھی بنیادی طور پر کس پر مدینہ کے مسلمان مردوں اور عورتوں کی جاننے مال اسمتیں عبرویں ان کے گھروں کی حفاظت کی طرف ان کی توجہ مرکوز تھی مدینہ کی ریاست کے اندر جو مرد عورتیں بچے آباد تھے ان کی جان مال عزت عبرو ان کے گھروں کی حفاظت کے لئے توجہ تھی مدینہ کی ریاست کی سرحدوں پر توجہ تھی اور مدینہ کی ریاست اور مدینہ کی سرزمین جہاں پر اسلام نافست اللہ کی حدود جہاں پر نافست تھی اور سرزمین کی حفاظت پر پوری توجہ تھی لیکن اس کے بعد جب صلحہ دیبیا اور صلحہ دیبیا میں مسلمانوں اور مشکینِ مکہ کے درمیان دس سال کا امن معاہدہ لکھ دیا گیا ٹین یئرز کا نو وار پیکٹ مدینہ کو اب حملے کا خوف نہیں تھا نہ کوئی حملے کی دھمکی اور ڈر تھا اب اس حفاظت کی حالت میں پر امن ہوئے جب یہ لوگ تو امن اور محفوظ ہونے کی حالت میں ان کی سرگرمیاں بدل گئیں اب سرگرمیاں جب بدنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی وہ توجہ جو پہلے پوری کی پوری حفاظت کی طرف مائل تھی اب توجہ اور سرگرمیوں کا محور بدل گیا اب توجہ پوری کی پوری دعوت تعلیم تبلیغ اور نفاظ کی طرف بدل دی گئی اور یہ وہی پیریڈ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے کچھ بستیوں کچھ ملکوں کچھ ریاستوں کے حکمرانوں کو خطوط بھی ارسال کیے کچھ علاقوں کی طرف وفد بھیجے گئے کہیں مبلغ کہیں دین کے دائی لانچ کیے گئے یہ گروپس کی شکل میں اس تاریخ کو اگر ہم تھوڑا سا انیلائز کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت سے باتیں اور بہت سے حصول سمجھ میں آتے ہیں پہلی بات جو واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان گروہ یا ایک مسلمان فرد کی سرگرمیاں ایکٹیوٹیز ایفرٹس بدلتی رہتی ہیں ہمیشہ ایک نہیں رہتی حالات واقعات سیچوئیشنز سنیریوز ملنے والے اسباب اور وسائل اور پیدا ہونے والی حالات کے حوالے سے مسلمان گروہ کی اور مسلمان افراد کی رویے ان کی سرگرمیاں ان کی ایکٹیوٹیز بدلتی رہتی ہیں ہمیشہ ایک نہیں ہوتی گویا مومن کا عمل یا کروخہ نہیں ہوتا لَيْسَلْ بِرْرَبِيَنْ تَوَلُّكِ بِلَى الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبِ کی تفسیر ہے گویا ایک یہ روخ میں ہمیشہ کام نہیں کرتا مومن ڈائیورس نیکیاں کرتا ہے کسی حال میں کچھ کرتا ہے کسی حال میں کچھ کرتا ہے جو جب جہاں جیسے ضروری ہے وہ کرتا ہے جو جب جہاں میسر ہے وہ کرتا ہے جو جیسے حالات ہوں اس میں کرتا ضرور کچھ رہتا ہے ہاں روئیے بدل جاتے ہیں عمل بدل جاتے ہیں سرگرمیاں بدل جاتی ہیں لیکن ہوتا ضرور کچھ رہتا ہے یہ دوسرا حصول پہلا حصول کیا تھا کہ مختلف حالات میں ایکٹیوٹیز اور سرگرمیاں بدلتی ہیں یا کروخہ نہیں ہوتا مومن دوسرا حصول یہ ہے کہ جب جو چیز جس وقت ضروری اور امپورٹنٹ ہوتی ہے اور جس کی سہولت اور اویلیبلیٹی ہوتی اس کو وہ اپنا لیتا ہے آئیت البر کی کیا خیال ایک شکل میں تفسیر نظر نہیں آرہی اور پھر تیسری بات یہ بھی ہے کہ جب مسلمان گروہ کی یا مسلمان فرد کی سرگرمیاں بدل رہی ہیں اور وہ سرگرمیوں میں جاری اور ساری بھی ہے تو اس سارے مراحل میں سرگرمیوں ایکٹیوٹیز اور کوشش کے تغیر اور تبدیلی کے باوجود ان سب کا مہور اور مرکز اور فوکس ایک ہی ہوتا ہے آپ سمجھ میں آئیے چاہے وفاظت چاہے نفاظ چاہے دعوت چاہے تبلیغ چاہے خدمت خلق کچھ بھی ہو لیکن ہر سطح اور ہر مرخلے پر مومن کی ساری سرگرمیوں کوششوں کا ایفٹ اللہ کی رضا اللہ کی ناراضگی سے بچنا اس سے اس کی جنت کا سودا کرنا اور اس کی جہنم سے بچنا اس کا مہور مرکز سینٹر فوکس ایک ہی ہوتا ہے یہ ہے مسلمِ خنیف فوکس اور ٹارگٹ ایٹ ہے لیکن اس ٹارگٹ تک پہنچنے والے راستے زاویے اینگلز طریقے ایکٹیوٹیز حالات اور واقعات اور ضرورتوں کے حزاب سے بدلتی رہتی ہے ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے اسلامی ریاست میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اور صحابہ اکرام کے ہاں درجیحات کیا ہیں جب خوف ہے جب دھمکی ہے تو پھر اولین درجیح حفاظت ہے اور جب امن ہے سکون ہے سرور ہے اور حفاظت کا حفاظت کا معاملہ موجود ہے تو پھر اولین درجیح تبلیغ تعاوت اشاعت اور نفاظ ہے درجیح سمجھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے دور میں درجیح واضح ہے اگر اسلامی ریاست غیر محفوظ ہے تو پھر مسلمانوں کی اولین درجیح اپنی ریاست کی حفاظت ہے اپنی سرحدوں کی حفاظت وہ سرحدیں چاہے جیوگرافکل ہوں چاہے کوئی بھی ہوں پہلی درجیح پھر حفاظت ہوگی لیکن اگر محفوظ ہے پور امن ہے تو پھر پہلی ترجیح کیا ہوگی تعلیم تبلیغ اشاعت نفاظ اور دین کی دعوت اگلی بات اور پہلو کیا ہماری زندگی کی یہ ترجیحات ہیں کیا قومی سطح پر یا فردن فردن ہماری زندگی میں یہ ترجیحات نظر آتی ہیں اگر نظر نہیں آتی تو اپنے اصلاح کی ضرورت ہے اپنی ترجیحات کو ری فریم کرنے اور ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور پھر ایک اور بات بھی نظر آتی ہے مسلمان کی ترجیح چاہے بدلے اس کا مہور اور فوکس نہیں بدلتا ترجیح کچھ سے کچھ بن جائے عمل کچھ سے کچھ بن جائے سرگرمی اور ایکٹیوٹی بدل سکتی ہے لیکن مہور اور فوکس اتق اللہ حب الہی واللہزین آمنوا شد حب للہ یہی مہور اور مرکز رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا اور اب ایک مرد کو یہ دعوتی خط دیکھ کر بھیجا اس خط کے بھیجنے سے پہلا حصول خط و کتابت سے دعوت دی جا سکتی ہے دعوت اور تبلیغ کے لیے خط لکھے جا سکتے ہیں اور یاد رکھئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع بنی بہت سے خطوط کے ذریعے دعوت دی اور یہ اکثر وہ دعوت تھی جو مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کو دی گئی تھی وہ علاقے جہاں پہ آپ خود پہنچ نہیں پاتے تھے تو وہاں پہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے ذریعے پہنچائی گئی اسے ایک اور بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوران لکھی گئی یہ خطوں کا لکھنا حدیث کے لکھنے کا ایک ذریعہ بھی ہے سو حصول کیا تھا؟ خطوں کے ذریعے دعوت دی جا سکتی ہے اگلا حصول دعوت تبلیغ اور دین کی تعلیم میں کتابت کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کتابت کا مطلب لکھنا رائٹنگ لکھنا بھی دعوت اور تبلیغ کا ایک ذریعہ اور راستہ ہے آپ نے اس کو استعمال کیا ہے میرا خیال ہے میں اور آپ اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ کیسے دین کی آویرنس اور ایک ریلیجن اور اسلام کی موٹیویشن اگر آپ اقبال کی شاعری پڑھیں اکبر الابادی کا کلام پڑھیں شانامہ اسلام پڑھیں حالی کی مسدس پڑھیں تو ایک اسلامی معاشرے میں اہلِ کلم کی اہمیت کا حساس آپ کو ضرور ہوگا انشاءاللہ اس کلام سے آپ کو ضرور متعارف کروایا جائے گا آپ کو اقبال بھی پڑھ کے سنائے جائے گا آپ کو شانامہ اسلام بھی پڑھ کے سنائے جائے گا مسدس حالی سے بھی متعارف کروایا جائے گا یہ سب لیٹریچن ہماری لائبریڈی میں موجود ہے تو ہر دور میں اہلِ اہلِ قلم کو بھی اپنے لکھنے کی صلاحیتوں کو دین کی دعوت اور تبلیغ کے لیے اور اسلام کی تعلیم کی آویرنس اور مسلمان دنیا کی آویرنس کے لیے اہلِ قلم کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوتی خط ترسال کرنا اس سے ایک اور اصول ملتا ہے حیاتِ طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت تعلیم اور تبلیغ کے لیے اپنے دور میں ہر ہی اویلیبل رستہ استعمال کیا صرف بول کر دعوت نہیں دی گئی تھی صرف دروس اور خطبوں کے ذریعے دعوت نہیں دی گئی تھی اس دور میں جو جو طریقے جو جو سٹیپس جو جو لائے عمل اختیار کیے جا سکتے تھے آپ نے سبھی اختیار کیے کیا خیال یہ بات اور قرآن کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے ہر ذریعہِ ابلاغ کو استعمال کرنا ہے یہ سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج میڈیا انٹرنیٹ لٹرچر کیبل ٹی وی کی سکرینز فیس بکس ٹویٹر یہ سب کچھ استعمال کرنا ہے اور یہ تو بات ہے میں نے آپ کو یہ کہا تھا سب سب چیزوں میں ویل ورس نہیں ہوں گے جو کمپیوٹرز میں ایکسپرٹس ہیں وہ اپنا کردار وہاں ادا کریں جو اہلِ قلم ہیں وہ اپنا کردار وہاں ادا کریں جو شائری اور پویٹک سینس رکھتے ہیں وہ اپنا کردار وہاں ادا کریں گے جو بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ وہاں کردار ادا کریں گے جن کو اللہ نے خوبصورت آواز اور خوشلحانی سے نواز ہے وہ قرآن کی خوبصورت تلاوت سے اس پر تاثیر کلام کو لوگوں تک پہنچائیں گے تو لہٰذا ہر پوٹل ہر سسٹم کے ذریعے معاشرے میں دیکھیں گر شیطان کے خطکنڈے اور شیطان کی چالیں اور شیطان کے فالورز اپنا جال ہر ذریعے کے تھریوے پھیلا رہے ہیں کے نہیں کیا شیطان کے چیلے اپنا نیٹورک ہر چیز کے ذریعے پھیلا نہیں رہے اگر وہ پھیلا رہے ہیں تو ان کو کانٹر ایکٹ کرنے کے لیے ان کو نیگیٹ اور ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہمیں بھی ہر پوٹل کو اور ہر ذریعے کو استعمال کرنا ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور تعلیم قرآن اور تعلیم دین کا ایک اور طریقہ دیکھیں آپ دعوت ہر جگہ ہر وقت ہر ایک کو دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں آپ اپنوں کو بھی پرائیوں کو بھی حاکموں کو بھی محکوموں کو بھی آقا کو بھی غلام کو بھی مردوں کو بھی عورتوں کو بھی بچوں کو بھی بوڑوں کو بھی اور اپنے ملک کے لوگوں کو نہیں سر ہوتوں سے پار کتنی کتنی دور لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے نظر آرہے ہیں غیر مسلم حاکموں تک کیونکہ قرآن کس کو مخاطب کرتا ہے دعوت کہاں تہاں تک یا ایوہن ناس عبدو ربکم اللذی خلقکم یہ دعوت چند لوگوں تک نہیں یا ایوہن ناس تک پہنچانی امام خواہ سپیشل نان سپیشل ثابت اعظام یا ماذور تک پہنچانی ہے اور یہ آپ کی سنت ہے یہ طریقہ نظر آتا ہے دشمنوں کو بھی پہنچا رہے ہیں دوستوں کو بھی پہنچا رہے ہیں اپنوں کو بھی پہنچا رہے ہیں پرائیوں کو بھی پہنچا رہے ہیں جانے پہچانوں کو بھی پہنچا رہے ہیں اجنبیوں کو بھی پہنچا رہے ہیں ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہمارے معاشرے میں دعوت کا یہ انداز اور یہ طریقہ رائج ہے اور کیا ہم اپنی دعوت میں اتنی وسط رکھتے ہیں کیا ہم دعوت اتنی وسط نظر سے دیتے ہیں ایک دعوت کا حصول موٹا سا حصول ہے اس کو پہلے سے باندھ لیجئے کسی کو قرآن کی تعلیم کی دعوت دینے سے پہلے اس کے حالات اس کے معاملات اس کے اخلاق اس کے روئیوں اور اس کے حلیوں کو دیکھ کے دعوت دینے سے رکمت جائے گا میں نے بہت دفعہ یہ روئیہ دیکھا ہے اور شاید آبنی زندگی میں بھی اس کا تجربہ کیا ہے بس اوقات ایک خاتون یا کوئی ایک بچی جو بہت زیادہ موڈ سکوڈ سے طریقے سے ڈریس ٹاپ ہوتی ہے اور بہت ہی ایک نون اسلامک ڈریس کورڈ میں ہم نوملی ریلیجن کو ایک ظاہریہ سے بہت زیادہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہمارا لباس یہ ہمارا ڈریس کورڈ یہ حکم نہیں ہے خداوندی یہ دین کے شاعر میں سے ہے میں اس کی لچک دینے کے قائل نہیں ہوں لیکن کسی کو بس اوقات ہم اس کے ظاہری ہولیے سے دے کر یہ کہاں آئے گی خود سے خود مفروضہ قائم کر لیا جاتا ہے ایسے ہوتا ہے کہ نہیں اور جو بڑی لپٹی لپٹائی یہ دیندار سا ہولیہ ہمیں ظاہرتا لگ رہا تھے اس کو دعوت دیتی ہوں یہ ضرور آئے گی ہوتا کیا ہے میں نے بہت دفعہ زندگی میں آزمائے ہیں میں نے بہت دفعہ آزمائے ہیں پتہ نہیں اللہ نے کس کو توفیق دینی ہے اور اللہ نے دل کے اندر وہ خیر کی چنگاری کس کے اندر رکھی ہے وہ ایک لپٹی لپٹائی کو آپ دعوت دیں اور پچھٹک دیں میں ہم بہت جاتی ہوں میں نہیں جانا اور وہ پتہ نہیں جس تک کبھی کسی نے یہ خیر پہنچائی نہیں تھی اس سے دیکھ کر بدگمان ہو کر وہ پتہ نہیں کیسے اس مکناتی اس کے طرف کھنچتی چلیا ہے کسی کے رویے کسی کا ہلیہ کسی کا ایٹیشیوڈ اور کسی کی حالت دیکھ کر یا مخال دیکھ کر خود سے خود یہ کیافہ اور گمان نہ کر لیا کریں کہ یہاں دعوت بے سود ہے یہاں کیا اثر کرے گی دعوت دینا ہمارا کام ہے ہدایت دینا اس کا کام ہے اور اس کے لیے وہ کام بہت آسان ہے ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے لیکن اس مشکل کام کا عجر میرے رب نے بہت زیادہ رکھ دیا اللہ ہمیں اس عجر کا حریص بنا دے تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی سنت کا طریقہ نظر آتا ہے کہ آپ ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں ہر طریقے سے دعوت دیتے ہیں ہر وقت دعوت دیتے ہیں اور تبلیغ اور اشاعت کے لیے ہر ذریعہ ابلاغ استعمال کرتے ہیں نظر آتے ہیں اور پھر میں ایک اور رسول جو بتا رہی ہوں حدیث کی کتابت کا جواز بھی یہی سے پتا چلتا آپ نے اپنی حیات طیبہ صرف یہ خط نہیں خدے بھی لکھے گئے اور حدیث لکھی بھی گئی یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے بہرین کے گورنر کو بھیجا گیا کیا بہرین کا گورنر جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط پہنچا تھا کیا ایمان سے فیضیاب ہوا تھا جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خاصل خاص ایک خط پہنچا مجھے بتائیں کیا اس کو ایمان کا خزانہ ملا تھا کیا ایمان پایا ایمان سمیٹا کیوں محروم رہا تھا رویہ کیا تھا نہ اس خط کو کھولا نہ اس خط کو پڑا اور نہ اس خط کو سنا بات سمجھ میں آگئی میرا غیرین یہ قرآن کیا ہے اللہ کا کلام ہے یاد رکھئے گا یہ قرآن اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے شفا کے نسخے ہیں یہ قرآن مخلوق کی طرف اللہ کا ایک خط ہے اللہ کے اس کلام اللہ کے اس خط سے ایمان اور ہدایت اس کو ملنے کا امکان اس بہرین کے گورنر کی طرح بہت کم ہے جو نہ اللہ کے اس خط کو کھولے گا چاہے اس کے گھر کے اندر وہ سجا پڑا رہے اس کے تاک کے اوپر وہ بڑے خوبصورت کپڑے میں لپتا پڑا رہے وہ اس کے اوپر پیٹ بھی نہ کرے وہ اس کو نیچہ بھی نہ رکھے لیکن اللہ کے اس خط کو جو نہ کھولے گا نہ پڑے گا اور نہ سننے کا تقلف کرے گا یاد رکھئے گا بہت بڑا امکان ہے کہ اس بہرین کے گورنر کی طرح وہ بھی خطایت اور ایمان سے محروم رہ جائے گا اللہ ہم لا تجلنا منہم اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنانا اللہ اس قرآن کو بارخاق قسرت سے کھولنے والا بنا دے تعلق بالقرآن میں استقامت اتا فرما دے اللہ اس کو پڑھنے اس کو سننے اور سن کے سنانے کی بہترین توفیق اتا فرما دے کسرہ کے حکمران ایران کے حکمران کسرہ کے پاس یہ خط بہرین سے خوتا ہوا پہنچا اس نے کیا کیا اس نے اس خط کو پھاڑ کے پھینک دیا ایمان سے محروم رہا اپنے قفر میں جمع رہا ایسا ہوا کیا نہیں ہوا کیوں کون سے رویے کون سے رویے ایمان میں رکاوٹ اور گمراہی اور زلالت کو سخولت کی طرف کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں اس کا رویہ کیا تھا خط آیا پھاڑ کے پھینک دیا کیا ہے بدتمیزی بد اخلاق کی انتہائی بدتمیزی ایک ریاست کے حکمران کی طرف سے ایک ہم پلہ شخص ہیں ہم پلہ ہونے کی تو بات ہے نہیں دنیا کے معاملات میں تو کم از کم ہم پلہ تھا ایک ریاست کے حکمران کی طرف سے ایک خط ہے لیکن اس خط کے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے کیا کیا رویے ہیں بدتمیزی بد اخلاقی تکبر اور گھمنڈ اور تیسرا پڑھنے کے بعد شاید اس لیے بھی یہ رویہ کیا کہ دنیا کی محبت بڑی شدید تھی اپنی حکومت بانٹنا نہیں جاتا تھا اللہ کے ساتھ یہ تین وجوہات جہاں ہوں گی این محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھی آ گیا پھر بھی ایمان سے محروم رہا بد اخلاقی اور بدتمیزی اللہ نے چھے میں سے پارے کے شروع میں ہی فرما دی لا يحب اللہ الجہر بسوئی بن القول جو بدتمیزی بدزبانی بد اخلاقی کے ساتھ جو لوگ بدتمیزی بدزبانی بد اخلاقی اور بد گوئی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ تو اللہ کی محبت کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتے ہیں گویا ظاہر ہے ایمان نہیں ملے گا کیونکہ مومن کیا ہے واللہ زین آمن و شد حبہ للہ نہ وہ اللہ سے محبت کریں گے نہ اللہ ان سے محبت کرے گا دائرہ اسلام سے محروم رہ جائے گے حدیث میں الفاظ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے سب سے زیادہ مخبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں اور مجھے تم میں سے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کے اخلاق بُرے ہیں دیکھ لیجئے آپ اخلاق کی حبہ الہی سے بھی محروم رہا اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب نہ ہوا حالانکہ خط دربار میں بہت چکا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس کا خط اس بدبخت کے اپنی دربار میں پہنچا لیکن چونکہ بد اخلاقی اور بد کلامی ایک زندگی کا وطیرہ اور طریقہ تھا یہ بد اخلاقی اور بد زبانی ہی شاید آڑے آ گئی اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو گیا ایمان سے محروم رہا کفر میں جمع رہا اللہ جیسے ہمارے چہرے خوبصورت بنائے ہیں اللہ ویسے ہمارے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے دوسری وجہ تکبر گمند تکبر تفاخر اپنے آپ کو کسی سے بڑا سمجھنا اپنی حکومت اپنی جائدات اپنے ادھے اپنی ریاست پر اس کو کمند بڑھا مجھے کوئی کچھ کہے گا یہ کس کا رویہ تھا شیطان کو کہا گیا تھا وَاِسْ قُلْنَا لِلْمَلَائِ قَتِسْجُدُوا تو یاد رکھے گا تکبر اور اللہ عجزی سے جھکنے والا بنا دے کیا خیال ہے مزال تاریخ میں ایک ہے فیرون کو کیا تھا تکبر نمرود کو کیا تھا فیرون کو کیا تھا تکبر نمرود حامان بھائی بن خلف ابو جہل کیا ان سب متقبروں کے حال دیکھیں نہیں ان کے تکبر ہی نے تو انہوں نے ایمان سے روکا تھا ان کے تکبر ان کے گھمند اور یاد رکھئے گا تکبر محروموں میں نہیں ہوا کرتا منعم لوگوں میں ہوا کرتا ہے جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازہ ہونا تکبر و ممن وہیں ہوا کرتا ہے محروم محروم احساس سے کم تری کا شکار ہو گئے اور غلطیوں کی طرف تو مائل ہو سکتے ہیں لیکن منعم انعام یافتہ لوگ کسی کو اللہ نے حسن کی نعمت سے نوازہ کسی کو اللہ نے علم کی نعمت سے نوازہ کسی کو مال کی نعمت سے نوازہ کسی کو حکومتود اقتدار کی نعمت سے نوازہ تکبر تو ہمیشہ وہی آیا کرتا ہے تو جو بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازہ جانے والا ہے اس کو اپنے دل کا محاسبہ اس تکبر کے بیج کے حوالے سے بہت زیادہ کڑا کرنا ضروری ہے میں پھر دور آ رہی ہوں جہاں تکبر ہوگا ایمان نہیں پنپے گا ایمان نہیں بڑھے گا یاد رکھئے گا اللہ اللہ اکبر ہے جس کے دل میں اپنی کبریائی کا جذبہ ہوگا جس کی اپنی بڑائی جتانے کا شوق ہوگا وہ رب کی کبریائی کا اطراف کہاں کرے گا اور جو رب کی کبریائی کا اطراف نہیں کرے گا نہ وہ اس کے آگے جھکے گا نہ عطاعت کرے گا نہ مانے گا نہ سنے گا یہ وہی تکبر ہے گر رائے کے برائی بھی دل میں آیا تو جنت میں داخلی کی رکابت بن جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط جب اس نے پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تو راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے بددعا کی کیونکہ اس نے آپ کے خط کے ساتھ یہ غستاخی اور بدسلوکی اور بدتمیزی کا طریقہ اختیار کیا تھا تو آپ نے بھی اس کے ساتھ اس نے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیا آپ نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی بددعا دیتی قرآن میں بھی اس چیز کی اجازت موجود ہیں سورہ بکرہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے بدلہ لینے کی اجازت مرحمت فرمائے قرآن میں فرمایا گیا فَامَنِقْتَدَا عَلَيْكُمْ فَعْتَدَوْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَوْ عَلَيْكُمْ کہ اگر تم پر کوئی زیادتی کرے تو پھر تم کیا کرو فَعْتَدُ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَعْتَدَا عَلَيْكُمْ تم اس پر اتنی زیادتی کرلو جتنی تم پر زیادتی کی گئی لیکن بدلہ لینے میں وَتَّقُ اللَّهُ اللَّهَ کا تقویٰ کرتے رہنا وَعْلَمُواْنَّ اللَّهَ مَعَالْمُتَّقِينَ یہ بات یاد رکھ لو ویسے اللہ متقیوں کے ساتھ تو بدلہ لینے کی اجازت موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے ذاتی معاملات پر تو کبھی انتقام لیا نہیں تھا یہ تو اسلامی ریاست کے حکمران کے طرف سے اس اسلامی ریاست کے خلاف ایک نفی کی جاری ہے اللہ کے پیغام کے ساتھ غستاخی کی جاری ہے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کی دعوت کے ساتھ غستاخی کرنے والے کیلئے یہ کلمات آپ کی زبان سے نکلے یہ کلمہ آپ کی زبان سے نکلا یہ دعا آپ کی زبان مبارک سے نکلی کہ اللہ ان کو ریزہ ریزہ کر دے یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محکی تمام انبیاء علیہ وسلم کی طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں مشرقین مکہ تو بہت زیادہ ڈرتے بھی تھے اور خائف بھی ہوتے تھے آپ کی بددعا کے کلمات سے بہت سے واقعات بھی موجود ہیں انشاءاللہ آگے دسکس ہوتے رہیں گے یہ بددعا کیسے قبول ہوئی آپ نے دعا کی یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں انہوں نے اللہ کے دعوتی اس خط کو ریزہ ریزہ کیا یہ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں یہ برابر کا بدلہ تھا ہوا کیا کہ یہ کسرہ کے بیٹے نے اس کو یہ تاریخ گوا ہے اس بات پر کہ آپ کے اس دعا کے بعد کیسے اس کسرہ کے حالات بدل گئے وہ جو اتنی بڑی ریاست کا حکمران تھا اس کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیسے قبول ہے تاریخ گواہ ہے اس کے بیٹے نے جو اس کا جانشین تھا اس نے حکومت کے اور اقتدار اور بادشاہت کے شوق میں اپنے باپ کو قتل کر دیا اور قتل کیسے کیا اس کا پیٹ پھاڑ دیا اس کا پیٹ چاک کر دیا جب باپ پر یہ حملہ ہوا اور باپ کا پیٹ بیٹے نے چاک کیا اور باپ وہ کسرہ زخمی حالت میں بسمل تھا تو اس نے شاہی دوا خانے سے شاہی دوائیوں کا وہ ڈبا منگوایا اس میں اس نے باپ نے اب کیا کیا باپ نے یہ کیا کہ اس شاہی دوائی کے ڈبے میں سے اس نے اس صندوق میں سے اس نے زہر کی بوتل نکالی اور اس کے اوپر لیبل کیا لگا دیا کہ یہ دوا جمع کے لیے یعنی جسمانی تعلقات جو ہیں اس صلاحیت کو تیز کرنے کے لیے یہ دوا اکسیر ہے بیٹا یہ جمع کے کام کی بہت زیادہ خواہش رکھتا تھا اب باپ کے مرنے کے بعد جب اس نے وہ صندوق دوا والا کھولا اور اس نے دیکھا کہ یہ دوا یہ تو اسخیر ہے یہ تو اکسیر ہے جمع کے معاملات کو ذرا تیز کرنے کے لیے اس نے فوراں اس ساری بوتل چڑھا لی اور وہ وہیں تڑپ کر مر گیا باپ کے مرنے سے بھی ریاست بکھری لیکن اس بیٹے کے مرنے سے یہ ساری کی ساری ریاست منتشر ہو گئی حکومت ختم ہو گئی اور ریاست ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو گئی اتنی بڑی شہانے کسرہ کی حکومت نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اصول پہلا اپنی دعاؤں میں قرآنی اور مسنون دعاؤں کو شامل کر لیجئے دوسری بات وہ دعائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں ان دعاؤں سے بچنے کی تیاری کر لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو دو خاص بددعائیں موجود ہیں امت کے کچھ افراد کے حق ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خاکالود ہو اس شخص کی ناق خاکالود ہو اس شخص کی ناق خاکالود ہو اس شخص کی ناق صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ آپ کس کے لیے فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پاتا ہے اور اس کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہیں بن جاتا اور دوسرا وہی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے چڑھتے وے قدم پہلا زینہ دوسرا زینہ تیسرا زینہ ہر زینے پر آپ نے تینوں زینوں پر آپ نے آمین کا قلمہ فرمایا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آپ کو نہ کسی اور کو دعا کرتے ہوئے سنے آپ نے کس چیز پر دعا کونسی دعا پر آمین کہا آپ نے اطلاع دی جبریل امین نے لانت کی دعا کی ہے جبریل امین نے لانت کی دعا کی ہے تین لوگوں پر اور میں نے جبریل امین کی اس دعا پر آمین کہا ہے یاد رکھئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو کیسے رو کس طرح کے ملون لوگ جس دعا پر آپ نے آمین کہا ہے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے جن کی دعا سے کس طرح کی ریاست ریزہ ریزہ ہو گئی تھے وہ تین لوگ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس کی برقتیں سمیٹھ کر اپنے گزشتہ گناہوں کی بخشش نہ کروائے دوسرا جس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر دھروت نہ پھیجے اور تیسرا وہ ہی نافرما بردار جو اپنے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے ان کی خدمت کر کے اپنے لئے جنت کا مستحق نہ بن جائے استغفر اللہ ربی من کل عظم بن واتو بولے گا اور پھر حریص بن جائیے اس دعا کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لئے فرمائی تھی انشاءاللہ دعائیں بھی قبول ہوگی بڑی میری پسندیدہ اور محبوب دعائے اللہ ہمیں اس کے مستاق پر پورا اترنے کی توفیق قطاب فرمائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی الفاظ الہی مسرور اور شاداب رکھ اس شخص کو اللہ ہمیں تبلیغ میں اپنا کردار ادا کر کے دعا کے اس پیمانے پر پورا اترنے کی توفیق قطاب فرمائے اگر آپ نے بد دعا کس کی تھی بد اخلاق بد تمیز متقبر اور غرور شخص کے لئے اللہ ہمیں تمام اخلاقی برائیوں کو سمجھ نے اگر اپنے اندر ہیں ان کا محاسبہ کر کے اطراف کرنے قسرت سے استغفار کر کے اپنا تسکیہ کرنے کی توفیق قطاب قد افلح من تزکہ فلا وہ پاتا ہے جو اپنا تسکیہ کرتا ہے اللہ ہم جعل نی من الطوابین و جعل نی من المتطخرین حدیث نمبر 59 حضرت نصر اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی نے خط لکھایا یا لکھنے کا ارادہ فرمایا جب آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ تو یعنی جس کو خط لکھا جا رہے وہ تو بغیر مہر لگا خط نہیں پڑتے تو آپ نے چاندی کی ایک انگوٹی بنوائی جس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ قندہ تھے حضرت انس کا بیان ہے کہ اس کی خوبصورتی میری نظر میں خوب گئی اللہ سبحانہ تعالی سیرت کے خوبصورت نمونے ہمارے بھی نگاہوں میں خوب جائیں ہمارے دلوں میں داخل ہو جائیں اور اللہ ہم سیرت کی خوبصورت کو دیکھ رہا اللہ سیرت کے نمونے ایسے دلوں اور آنکھوں اور حبص میں رچ بس جائیں کہ ہم اٹھتے بیٹھتے ہماری آنکھوں اور ہمارے ذہنوں میں وہ نقش اجا کر رہے ہیں ہاں جی اب یہ واقعہ کیا ہے اور اس حدیث کا پیغام کیا ہے سب سے بڑی بات وہی وہی ہے ابتدائی اصول وہی ہوں گے جو میں نے اس حدیث میں بتائے وہی اصول یہاں پہ بھی وضع ہوتے اب اس کی ابتدائی میں اگر آپ دیکھیں تو لکھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خط کا ارادہ کیا یا خط لکھوایا آپ امی تھے لکھنا پڑھنا خود نہیں جانتے تھے لکھوایا کرتے تھے حدیث کی کتابت کا جواز پھر ایک دفعہ پھر سے مل رہا ہے دوسری بات اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت اور ایک طریقہ بھی نظر آ رہے کہ آپ اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے کسی منصوبے کوئی پلاننگ کرتے تو اس کی اپنے ماتحتوں کو اس سے پہلے اطلاع فرماتے یاد رکھئے کہ یہ بہت خوبصورت سا طریقہ ہے انسانی تعلقات کا ایک محک میں ایک نظام کو چلانے کا بہت انشاءاللہ قرآن میں پھر اس کا تذکرہ ہوگا ایک اور سنت کا طریقہ مشاورت کا طریقہ نظر آ رہا ہے مشاورت کرنا ایک سربراہ ایک لیڈر ایک ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ایک عوام کیا کرتا ہے اپنے مات تہتوں کے ساتھ مشاورت کرتا کیونکہ یہ حکم خدا وندی اللہ سربراہ سربراہ کو رہنماؤں کو کسی بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو یہ مشورہ دیتے چاہے وہ گھر کا ہے چاہے کسی محکم کا ہے اس کو قرآن کا حکم ہے کہ ان کو اپنے معاملات میں مشاورت کے ساتھ اپنے فیصل تیہ کیا کر قرآن کا ایک حکم آجا تو محمد صلی اللہ علی وسلم کے ہاتھ اس کی ناف فرمانی کا کوئی تصور ہی موجود نہیں آپ سر پانمون قرآن ہے گویا مشاورت کا طریقہ کاؤنسلنگ کا طریقہ آپ کی حیات تیمہ میں بہت قصرت سے نظر آتا ہے بہت دفعہ آپ نے خود مشاورت کی یعنی آپ نے مشورہ مانگا جیسے غزبہ خندق کے موقع پر کہ ہر طرف سے آ رہے ہیں ہم تو بہت انسیکیور ہم تو بہت تھوڑے ہم کیا کریں اور مشورہ دیا گیا حضرت سلمان فارسی نے وہ خندق کھوڑنے کا مشورہ دیا تو مشاورت نے بس اوقات مشورہ مانگتے تھے مشاورت کرتے مشاورت ہی کمیٹی بناتے تھے اور پھر مشورہ لیتے تھے لیکن بس اوقات بغیر مانگے بھی آپ کو مشورہ دیا گیا یہ ان میں سے ایک ہے مثلا غزبہ بدر میں جب آپ نے جا کے پڑاؤ کیا تھا تو آپ کا خیمہ عریش کہاں پر نصب کیا جائے گا آپ نے مشورہ نہیں مانگا تھا آپ نے تو خیمے کو ایک جگہ مقرر کرنے اور ایک جگہ نصب کرنے کا حکم دیا تھا یہ تو پھر صحابہ نے اس عریش کے خیمے کو ایک اور جگہ منتقل کرنے کا مشورہ دیا ہاں دینے والا پورے عدب سے پورے احترام سے زوابط اور قوائد سے اور بڑے موتدل اور بیلنس طریقے کے ساتھ لوجکلی مشورہ دیتے تھے اس میں کوئی شک کی بات نہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور آپ کی سنت نظر آرہی ایک اسلامی ریاست کے سربراہ ایک فوجی ایک آرمی چیف ایک سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس ان کو مشورہ بن مانگے دیا جا رہا ہے اور آپ کا رویہ کیا ہے آپ سن رہے ہیں قبول کر رہے ہیں اور اس کے مطابق accept کر رہے کیا سنت ہے کتنی سادگی ہے کتنی آجزی ہے یہ ایک ایک سنت اگر ہماری زندگی میں آج ہماری زندگی کے رویہ بتل چاہے میں آپ کو بتاؤ ہوں کتنی سادگی ہے کتنی آجزی ہے کتنا تہامل ہے کتنا حلم اور بردباری ہے کتنی معاملہ فہمی ہے اور کتنی وسط نظر ہے ازادی رائے کتنی ہیں آپ کے ہاں anybody can come and stand up اور آپ سلا ویس رویہ دے سکتا ہے آپ کے مزاج کے اندر کتنی نرمی کتنی لچک اور کتنی برداشت ہے ہمارے تو گھر میں ہمارے مات تہت ہمارے تو گھر میں ہمارے چھوٹے بچے چھوٹے کھاں وہ بڑی ساس مشورہ دے کے جاتی کھاں ہیں ایسا ہے کے نہیں ایسا محول نظر آتا نہیں کتنی نرمی کتنی لچک اور کتنی فلیکزبیلیٹی ہے آپ نواز سلام کے اندر کتنی برداشت ہے کوئی سٹبننس کا آپسٹنس کا زد اور ڈھٹائی کا تو کوئی تصور ہی ناؤز بلا دور تک نظر نہیں یہ ہیں صفات جو ایک دین کی دعوت دینے والے کے اندر ہونی لازم ہے میری بہت زیادہ ترخواست ہے آپ لوگوں سے یہ صرف صفوں کی اوپر نوٹ سمت بھریں اس سے اپنے اخلاق اور رویے بھی بدلیں یہ وہی بات ہے کل میں جو ہنسٹل کی بچیوں کو بھی سمجھا رہی تھی کوئی مشورہ آتا ہے تو کھل دماغ اور ذہن کے ساتھ سنیں اللہ زرفی کے ساتھ سنیں اللچک اور نرمی پیدا کریں یاد رکھ لیجیے گا دین کا دائی نہ سٹبن نہ اپسٹنیٹ نہ زدی نہ ڈھیٹ اور نہ سخت گیر ہوتا ہے اس میں تو نرمی ہوتی ہے لچک ہوتی ہے وہ لکیر کپنے میں تو جیسے کروں میں اسی کروں گی نہیں یہ دین کے دائی کا صفت اور رویہ ہی نہیں اپنے اندر نرمیا پیدا کیجئے اور اپنے اندر لچک پیدا کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پہلے خط بھیجے جاتے تھے لیکن وہ مہر کے بغیر بھیجے جاتے تھے مہر کے بغیر ارسال کیے جانے میں صحابہ اکرام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد بھی نظر آتا ہے آپ بغیر مہر لگائے خط کسی صحابی کو دے کر روانہ کرتے تھے کس چیز پر ایمان تھا آپ کو کس چیز کا یقین تھا آپ کو صحابہ اکرام کی امانت کا یقین تھا ان کی امانت پر اعتماد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کیونکہ مہر تب ہی لگائی جاتی ہے ایسا ہی ہے نا لہٰذا آپ صلی اللہ دعوت دی گئی جن کے لیے وہ خط ارسال کیا گیا صحابہ اکرام نے مشورہ دیا کہ وہ اس خط ہی کو پڑھتے ہیں جس کے اوپر مہر لگائی جاتی ہے آپ نے بغیر کسی سختی کے بغیر تردد کے اس مشورے کو مانا اس کو ایکسیپٹ کیا کتنی نرمی اور کتنی لچک نظر آ رہی ہے آپ دعوت میں دیکھیں آپ دعوت لگادار حکمت سے دیتے نظر آتے دعوت دینے کے لیے ہر نیا طریقہ ہر نیا عمل اپناتے ہیں جو اس دعوت کو زیادہ ایفیکٹیو بناتے دعوت کی ایفیکٹیوٹی کو اس کی تاثیر کو اس کے روپ کو قائم کرنے کے لیے جو جہاں سے مشورہ ملتے اس کو کھلے دل سے سنتے ہیں اس کو ایبزوب کرتے ہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے پوری حکمت کے ساتھ تو لہذا اللہ کے رسول کو دعوت کے لیے جو طریقہ اس دعوت کے خسن میں اضافہ اس کی اس کی تاثیر میں اضافہ اس کو زیادہ مطبر بنانے اور اس کو زیادہ افیکٹیو بنانے کے لیے جو بھی مشورہ دیا جاتا تھا یا جو آپ کو خود چیز خیال آجاتی تھی آپ اس کو اپناتے تھے اس کو رائچ کرتے اور ایک اور بات پھر اس حوالے سے خود بھی یہ پلیٹفارم پہ جب چلتے ہیں ہم ہفتہ وار کلاسز دروس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں لوگ آتے ہیں پھر اگدم سے پتا چلتا ہے کہ پہنی کلاس میں تیس چالیس کی حاضری تھی پھر ایستہ گھٹتی بھی ختم ہو گئی پھر دعوت دینے والی خاتون یا قرآن کی کٹیرے میں کھڑے کرنے سے پہلے اپنے آپ کٹیرے میں کھڑا کیا کر میرے اندر کیا کمی تھی میرے اندر کیا کتاہی تھی میں نے جو ڈیلیور کیا اس میں کچھ نہ کچھ کمی رہ گئی میں اگر آئندہ یہ کام کروں گی تو اپنی تاثیر کو اپنے طلب اور پیاس ہے ہمارے معاشرے کے لوگ اس قرآن سے بہت شدید محبت کرتے اور سیکھنا چاہتے ہیں تو بس اوقات اس مبلغ کو اپنا محاسبہ بھی کرنا ضروری ہے اگر شروع میں لوگ نہیں آئے تو میری دعوت میں کمی تھی میں لوگوں تک پہنچ نہیں سکی میں لوگوں کمی اپنا محاسبہ کر کے اپنی اصلاح کرنا اور اپنا دماغ اپنا سوچ لگانا کہ اس کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اگر آپ کی محفنیں بھری بھی ہو تو بھی اس کو بہتر سے بہتر یاد رکھ لیجئے گا آپ کے پاس سامعین سننے کے لیائیں کہ ان کا وقت آپ کے پاس امانت ہوگا اور اس امانت کا احساس بہت شدت سے دائی کے دل میں ہونا چاہیے اللہ ہمیں امانت کی حفاظت بھی بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق اتاب فرمائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ کہ آپ نے اس مہر کے بنانے کی تجویز کو قبول کیا اور اس کے بعد آپ نے اس مہر کا طریقہ اختیار کیا کیسے آپ نے چاندی کی انگوٹی بنوانی چاندی کی انگوٹی کوئی ریا اور دکھاوے کیلئے نہیں بنوائی گئی تھی یہ حکمت کیلئے کسانی کیلئے بنائی گئی تھی کے سہولت سے انگوٹی کی اوپر اگر سٹیمپ اور محور ہوگی تو ظاہر وہ ہر موقع پر ہاتھ میں ہوگی آسان اور سہل ہوگا تو دین میں پریکٹیکل طریقے سے معاملات ان کو حل کرنا وہ چیزیں ہمیں عملی طور پر پر پریکٹیکل رویہ زندگی میں اپنانا اکثر ہمارے لیے زیادہ سہل بن جاتا ہے بخرحال آپ نے اس کو سہولت اور آسانی کے لیے کوئی اسراف اور ریاہ کے لیے نہیں کیا گیا تھا پریکٹیکل بہت زیادہ کمفٹیبل تھا سنن سے اس چیز کی بھی جواز مل جاتا ہے لیکن اس پر محر بنا دی گئی جس پر رسول صلی اللہ علیہ سلم کا سٹیمپ بھی موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹی بنائی تھی حالانکہ سونے کی انگوٹی زیادہ مضبوط بھی ہوتی ہے زیادہ پائیدار بھی ہوتی پہننے بھی زیادہ خوش نما لگتی ہے لیکن آپ نے چادی کی انگوٹی بنائی کیونکہ کہیں کہیں آپ کی سنت میں جو تاقید آپ نے امت کو کی یا جن چیزوں سے امت کو منع کی اس کی خلاف ورزی آپ کی ذاتی زندگی میں نظر نہیں آتی قرآن نے کہا ہے لما تقولون ما لا تفلون تم وہ بات کہتے کیوں جو تم خردتے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر امت کے لئے کہا ہے آپ کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں سونے کا مطلب سلیپنگ نہیں گولڈ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جس چیز کے لئے حرام کی الفاظ ہو اس چیز کو کرنا کون سے گناہ ہوتا ہے تو لہٰذا یہ دو چیز ہیں آپ نے امت کے لئے حرام کی خود کرنے کا تصور ہی موجود نہیں اس لئے آپ نے جو مشورہ دیا تھا اس کا عملی نمونہ اس چاندی کی انگوٹی کی شکل میں پیش فرما آیا ہے اور سونے اور چاندی کے حوالے سے سونے اور رشم کے حوالے سے حدیث میں وہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ قرب قیامت میں قیامت سے پہلے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ نے پیش جن گئی کہ قیامت سے پہلے میری امت میں کچھ ایسے لوگ اٹھیں موسیقی یا موسیقی کے آلات کو رشم کو شراب کو اور زنا کو کچھ دوسرے نام رکھ کے اپنے لئے حلال اور جائز کر لیں گے موسیقی کو روح کی غزہ کہا جاتا ہے رشم کو اور شکلوں میں حلال کیا جاتا ہے موسیقی یا موسیقی کے آلات رشم شراب اور زنا نے لئے جائز اور حلال کر لیں گے اور ایک اور حدیث میں اضافہ ہے کہ آپ نے اس میں اضافہ بھی فرمایا اللہ پھر انہی قوموں میں سے کچھ کو بندر اور خنزیر بھی بنا دے گا اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کی حرمتوں کو یاد رکھنے معاشرے کو ان سے متعرف کرنے حدیث نمبر سکسٹی حدیث نمبر ساٹھ حضرت ابو واقد لئیسی سے روایت ہے رضی اللہ عن سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مسجد میں لوگوں کے ہمرا بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں تین آدمی آئے اتنے میں تین آدمی آئے ان میں سے دو تو اللہ کے رسول کے پاس آگئے اور ایک واپس چلا گیا راوی کہتے ہیں کہ وہ دونوں کچھ دیر اللہ کے رسول کے پاس کھڑے رہے ان میں سے ایک نے ہلکے میں جگہ یعنی گنجائش دیکھی تو وہ بیٹھ گیا اور دوسرا سب سے پیچھے بیٹھ گیا تیسرا تو واپس ہی جا چکا تھا جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلی 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 فرمایا کیا میں تمہیں ان تینوں آدمیوں کا حال نہ بتاؤ ان میں سے ایک آدمی نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے ان میں سے ایک نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو اللہ نے اسے جگہ دے دی دوسرا شرم آیا تو اللہ نے اسے شرم کی اور تیسرے نے روح گردانی کی تو اللہ نے اسے احراز فرما دیا اللہ ہم لا تجل من اللہ ہم ان بدبختوں میں صلی اللہ بنا دے ہاں جی حدیث میں مدنی دور کی ایک حدیث ہے جگہ کیا ہے مقام کیا ہے مسجد نبوی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی محفل مجلس آپ مولم صحابہ اکرام طالب یہ وہی محفل ہے مسجد نبوی کی وہ محفل جس کا تذکرہ میں پہلے کر چکی ہوں وہی حصول وہی سبق جو اس حدود سے ہم نے واضح کی ہے مسجد بہت سی سرگرمیوں کا محور اور مرکز تعلیم تبلیغ اشاعت دین اور دین کی مجلسوں کا مرکز تھی اور پھر اس سے یہ بات واضح طور پر پتا چلتی ہے کہ یہ مجلس یا یہ تعلیم کی نشستیں مسجد نبوی میں کبھی کبار نہیں پڑی فریقوینٹلی اٹ ریگولر بیسز نظر آتی صرف ایک آدھ حدیث میں یہ ذکر نہیں بہت تو مسجد نبوی میں باقاعدہ یہ کوئی ایک محفل نہیں ہو گئی تھی کہ نماز کے بعد بیٹھ ہوئی اور یہ مجلس نہیں ریگولر سٹائل کونٹینیوز بیسز پہ یہ محفلیں برپا ہوتی تھی دین کی تعلیم کی نشستیں بڑی کسرت سے باقاعد کی سے ہوتی تھی اور یہ دین کی تعلیم کی محفلیں اور نشستیں اور مجلسیں مسجد نبوی میں کسرت سے برپا ہوتی تھی اور تیسری بات صحابہ اکرام ان دین کی تعلیم کی محفلوں اور مجلسوں سے قسرت سے فیض پاتتے تھے بڑا ذوق و شوق رکھنے والے طالب علم تے صحابہ اکرام ان کو ٹائٹل کیا ملا رضی اللہ کن سے راضی ہوتا ہے ایک اصول ان کا ایک عمل جن کے دل میں دین کی احقامات کو سیکھنے کی تڑپ ہوتی ہے ذوق و شوق ہوتا ہے لگن ہوتی ہے اور صرف لگن نہیں ہوتی ان محفلوں میں قسرت سے حاضر بھی ہوتے گھر میں بیٹھ گئے میرا بڑا دل کرتا یہ نہیں کرتے تھے تڑپ نہیں تھے صرف خواہش بھی تڑپ بھی تھی لگن بھی تھی دعائیں بھی تھی لیکن حاضری بھی تھی اسی لئے علم دیئے گئے حلاوت ایمان پایا رضی اللہ انہم و رضو ان کے ترجات پائے زندگی میں جنت کی خوش خبریاں پائیں کیا خیال علم کی فضیرت کا حساس ہو رہے صحابہ اکرام اس حدیث میں پتا چلتا ہے کہ اس مجلس میں ہلکا باندھ کے بیٹھے ہیں گویا دین کی تعلیم کی محفلوں میں ہلکا لائنز صفے یا دائرہ باندھ کے بیٹھنا یہ سنت سے ثابت ہے اور یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے بلکہ کیا جان چاہیے دین کی مجلس میں صفے اور ہلکا بندی کا تصور سنت سے ثابت ہے آپ کی محفلوں میں یہ طریقہ تھا دین کی محفلوں کے اندر انتہائی نظم و ضبط کا طریقہ ہونا چاہیے یہ بھی سنت کا طریقہ ہے ہلکا بندی صف بندی جو کہ اشارہ کرتی ہے نظم و ضبط ڈسپلن اور ایک زبردست تنظیمی ڈھانچے کی یہ اہمیت ہے دین کی مجلس وں کی اس محفل میں اس مجلس میں مدینہ مسجد کی باہر سے تین لوگ آئے اصول کیا پتہ چل رہا ہے آپ کی تعلیم کی محفلوں کے دروازے ان مجلس کے دروازے کھل لے تھے معلم اور دین کے طالب علموں کے دلوں میں کشاد گیاں وسط نظر وسط قلب ضروری ہے فرقہ بندی دھڑے بندی آپس کے بغز اور کینوں سے اشتناب شدید اہمیت رکھتا ہے دروازے کھلنے ہیں سب آ سکتے کوئی آ رہے یہ تین لوگ آئے اور رسول اللہ کی محفل میں شامل ہوئے دو ٹک گئے ایک چلا گیا یاد رکھئے دین سیکھنے سکھانے کی جن کو توفیق اور موقع مل جاتے ہیں وہ سب برابر نہیں ہوتے وہ سب برابر نہیں ہوتے پانچ انگلیاں برابر نہیں ایک ماہ کے بچے یقصہ نہیں ایسے ہے کہ نہیں سب لوگ جن کو دین سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے دین کی مجلس میں پہنچنے کی توفیق اللہ کی طرف سے مل جاتی ہے وہ سب برابر نہیں ہوا کرتے سب یقصہ نہیں ہوا کرتے کچھ فضیلتیں پا لیتے ہیں کچھ فیضی آپ ہو جاتے اور کچھ محروم رہ جاتے اللہ قرآن میں بھی نشان دائی فرماتے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ قفر لیے آتے اور قفر ہی لیے چلے جاتے اللہ ہم لا تجل من اگلا سول یہ لوگ جو باہر سے آئے یہ کچھ دیر کھڑے تو رہی ہے مجلس دین کی تعلیم کی جاری ہے باہر سے آنے والے علم کی طلب اور طلب میں آنے والے علم کی تعلیم کی محفل میں آنے والوں نے اندر سلام نہیں کیا حالانکہ یہ تاقید ہے محفل کے عداب میں سکھایا گیا کھڑا ہوا بیٹھے وہ کو سلام کرے باہر سے آنے والے اندر والوں کو سلام کرے چھوٹا بڑوں کو سلام کرے یہ وہ سلام جو اسلام کے شاعر میں سے ہے یہ وہ سلام جو آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے جنت میں جانے والے عمال کی فہرست میں اس کو دو حدیث میں ہم نے پڑھا اس کو شامل کیا گیا اس کا تسلسل اس کے اندر رکاوٹ اور اس کے اندر انٹرپشن ڈالنا انتہائی ناپسند دیتا ہے دین کی تعلیم اور معلم کی تعلیم نشست کے اندر رکاوٹ ڈالنا خلل انداز ہونا اللہ کے قلام کی بات میں یہ ناپسند دیتا ہے دین کی تعلیم کے محول کے نظم زبط کے اندر خلل انداز ہونا یہ بھی ناپسند دیتا ہے یہ سلام یہاں پہ کیوں نہیں کیا گیا اور یہ سلام کسی بھی دین کی تعلیم کی محفل میں نہیں کیا جائے گا اس کا نصول مل رہا ہے عام سب محفلوں میں وہ زابطے اور طریقے جو حدیث تجویز کرتے عام محفلوں میں وہ اپنائے جائیں گے لیکن دین کی تعلیم کی محفل میں یہ سلام کا طریقہ رائج نہیں کیا جائے گا یہ سنت سے ثابت ہے اور اس سے اگلا حصول جو میں پھر دور آ رہی ہوں دین کی تعلیم کی نشست کے دوران اس کے تسلسل میں رکاوٹ ڈالنا خلل ڈالنا انتہائی ناپسندید ہے وہ چاہے سلام جیسے پسندید عمل کے ساتھ کیوں نہ ہو خلل اندازی ناپسند ہے اور اس کے نظم و زب کے اندر فتنہ فساد کرنا شدید ناپسندید ہے چاہے وہ سلام جیسے افضل عمل کے ساتھ کیوں نہ ہو بیکار کے لا یعنی سوال فضول مومل کمنٹ فتنہ فساد شور غل ازدہام یہ کہاں پسند ہوگا اگر سلام تک کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اللہ ہمیں یہ سارے عدب اور یہ سارے سلیق سکھا کر با عدب طالب بننے کی توفیق اتاب فرما دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ کرنا منع ہے اور یہ نہیں کیا گیا وہ شخص اب تین لوگ جو آئے ان کا معاملہ کیا تھا ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اس نے انتظار کیا اس نے در در تلاش کیا اس کو جگہ مل گئی اور وہ اس جگہ پہ بیٹھ گیا کچھ باتیں اس سے سمجھ آتی ہیں کچھ حصول اس سے جگہ تلاش کرنے کی اجازت موجود ہے اگر خلل انداز نہ ہو اگر نظم و ضبط کو ڈسیپلن کو خراب نہ کریں کسی کو اس کی جگہ سے نہ ہٹائیں شور و غل نہ کریں تو خاموشی سے اور عدب سے کھڑے ہو کر اپنے لئے کوئی بہتر جگہ تلاش کرنی جائز ہے لیکن تعلیم کی محفل میں اپنی جگہ بنانے کے لئے دو لوگوں کو ہٹانا یہ طریقہ صحیح نے اس نے خاموشی سے جگہ دیکھی کھڑے وں کے نگاہ گھمائی جگہ نظر آئی خاموشی سے وہاں بیٹھ گیا دو لوگوں کو ہٹا کے وہاں پہ نہیں غصا یہ نہ نواز کی صف میں جائز ہے اور نہ دین کی تعلیم کی محفل میں بے جال لوگوں کے تنگی کرنا اور خلل انداز ہونا یہ طریقہ اختیار نہیں کیا جائیں گا ویسے تعلیم کی محفل میں معلم کے قریب یا نزدیک ہونا یہ بھی ایک پسندیدہ عمل اور علم کے حصول کے لیے آسانی اور سہولت کا ذریعہ ہے اسی طرح یہ بھی نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے اس شخص نے جگہ کی تلاش کی معلم کے قریب ہونے کی کوشش اور خواہش کی جگہ ڈھونڈی اللہ نے جگہ دے دی اللہ بندے کے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے ہم دین کی محفل ہم صحیح گروہ میں پہنچنے ہم قرآن اور حدیث کے علم کی جستد طلب اور طلب بھی کوشش کریں گے یاد رکھئے گا اللہ ہمارے گمان سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے اس نے کیا وہ کر رہا ہے اور ہماری موت کے وقت تک کرے گا ہمیں اپنے اندر وہ طلب اور طلب پیدا کرنی ضروری ہے قدم نکال نے ضروری ایک قدم نکلتا ہے تو رب دس قدم آتا ہے چلنے والا چل کے جاتا ہے رب دوڑ کے آتا ہے وہ جو اقبال نے جواب شکوے میں گھانا ہم تو سائل ہم تو مائل بے قرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رہ دکھ لائیں کسے کوئی رہ رو منزل ہی نہیں کوئی قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں ڈھونڈ کے تو دیکھیں ہدایت کے رستے پر نکل کے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالی آپ کی امیدوں آپ کی خواہش آپ کی عارضوں اور آپ کے خواب و خیال سے بڑھ کے معاملہ کرتا ہے جو شخص پیچھے رہا وہ بہادب تھا اس نے محفل کے اندر خلن نہیں ڈالا محفل کے نظام اور تنظیم کے اندر بدنظمی نہیں کی کے آداب کی اللہ نے حیاء کی اور اللہ کے معاملے میں جو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس سے شرم کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے عذاب سے بچا لیا اور اپنی رحمت سے نواز دیا یہ جو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے وہ اللہ سے شرم آیا اور اللہ نے اس سے شرم کی تو اس کا مطلب ہمیں حدیث کی شرم میں پتا چلتا کہ اللہ نے اس کو عذاب سے بچا لیا اور اللہ نے اس پر اپنی رحمت نازل کی یہاں دکھئے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ جیسا معاملہ کرتا ہے اللہ ویسا ہی معاملہ اس کے ساتھ بھی کرتا ہے ہم جیسا اللہ کے ساتھ گمان کریں گے اس سے بڑھ کے اللہ ہمارے ساتھ کرے گا اور ہم جیسا اللہ کے بندوں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ کریں گے ویسا معاملہ اللہ کرنے والے کے ساتھ کرے گا اب جو سمیٹی بہت سو نے جھولیاں بھری بہت سو نے اپنے ذہن کے خزانے ان جہرات سے آراستہ کیے مارش برسی ندی نالے اپنی اپنی وسط کے مطابق کچھ نہ کچھ پانی لے گئے یہ بے فیض پلٹ گیا بدبخت بدبخت ہے بدقسمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پر چل کے آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میفل تک پہنچا لیکن پہنچ کے پلٹ گیا ایمان سے محروم رہا ہدایت سے محروم رہا این ممکن ہے کہ گمراہی کے گڑوں میں گرتا اور قدم پھسلتا ڈگمک آتا رہا یہ وہ شخص جو یہاں تک پہنچا اور پھر پلٹ گیا اس کے حال کو دیکھ کر وہ قرآن کی آیت اللہ کس کو چاہتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا اصول سمجھ آتا ہے اللہ کس کو چاہتا ہے جو اپنے لئے چاہتا ہے چاہنے کے بعد دعا مانگتا ہے اور پھر اپنے رویے سے اپنی چاہت کا اظہار کرتا ہے اس نے اپنے رویے سے اپنی چاہت کا نہیں اپنی نفرت کا اظہار کیا اللہ نے اس کے لئے خدایت کا دروازہ بند کر دیا یہ محروم ہو گیا اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو خدایت چاہتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے اور صرف چاہتا اور مانگتا نہیں اپنے رویے سے اس چاہنے اور مانگنے کا اظہار کرتا ہے اس کے رویے میں اس خواہش کا اظہار موجود تھی محفل کے دروازے تک آنے کے باوجود وہ پلٹ گیا اس نے چھوڑ دیا اس سے فیض پانے کی خواہش کو ترک کر دیا یہ بدبخت محروم رہا یا تو اس کا رویہ غرور کا تھا اور یہاں اس کا رویہ جہالت اور زد کا تھا جہالت اور زد کا تھا یا غرور اور تقبر کا تھا کیا تو یہ مجھے سننے کی ضرورت ہی نہیں مجھے بہت آتا ہے اور یہاں سستی اور کاہلی تھی جو بھی وجہ بنی جو بھی وجہ بنی یہ غزب الہی اور گمراہی کا مستحق ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا کچھ لوگ دین اور قرآن کی اور تعلیم کی محفلوں میں آتے ہیں قفر لیے آتے ہیں اور قفر لیے چلے جاتے ہیں وہ شخص جو حدیث اور سنت کی تعلیم سے مو موڑے وہ علم اور حدایت سے محروم رہ جاتا ہے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم کی نشست میں شامل ہونے کے باوجود زد ڈھٹائی اور تقبر کا طریقہ اپنائے وہ علم اور حدایت سے محروم ہو کر غزب الہی اور گمراہی کا مستحق ہو جاتا اللہ ہمارے دلوں پر حدایت اور رشد کو الہام فرما دے اور ہمیں اپنے نفسوں کے شر سے بجال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ العالی میں جو فرمایا وہ بالکل اس تصویر اور اس حالت کی اکاسی کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّر اِنَّفْعَةِ الزِّكْرَ سَيَذَكْرُ مَنْ يَخْشَ وَا يَتَجَنَّبُ هَلْأَشْقَ اللَّذِي يَسْلَ النَّار الْكُبْرَ سُمَّ لَا يَمُتُ فِيخَ وَلَا يَخْيَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ سَكَّ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسُلَّ بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةُ الدُنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَ یہی رویہ ہے نصیحت تو ہو رہی تھی یاد دہانی تو کی جا رہی تھی ایک آیا یَتَجَنَّبُ حَلْأَشْقَ بدبخت بن گیا جو پہلو موڑ گیا يَسْلَ النَّار الْكُبْرَ وہ بڑی آگ میں جھونکا جائے گا اور اس آگ میں کہا سُمَّلَ يَمُتُ فِيخَ وَلَا یہی ہے نا جس نے اپنا پہلو موڑا قَدْ افْلَحَ مَنز زَكَّ یہ دونوں جو بیٹھ گئے تھے اس بارانِ رحمت کی محفل میں تذکیہ ہوا اس بارش نے ان کے گند اور ان کی کسافتوں کو دھویا نکھر کے نتھر کے صاف ہو گئے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بہترین دنیا کو ترجیہ دی وہ دنیا کو ترجیہ دے کے چلا گیا تھا اس نے آخرت کو پیمانہ نہیں بنایا انہوں نے دنیا کو پیمانہ نہیں انہوں نے آخرت کو پیمانہ بنا کے اپنا تذکیہ کر لیا اور تذکیہ کیسے کیا وَزَكَرَزْمَ رَبِّهِ فَسُوَ اللَّهِ یہ ذکر کی اس محفل میں بیٹھ گئے تھے اور ان کا تذکیہ ہوا تھے یہ پورے کا پورا واقعہ سورہ العلا کی ان آیات کی پوری کی پوری اقاسی کرتا ہے یاد رکھیں کہ ہمیشہ ایک بات جب قرآن پڑھتے ہیں تو حدیث سے اس کی تشریح کیجئے اور جب حدیث پڑھتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ملا کے اس کے مضمون کو سمجھیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں اپنے اخلاق سوارنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں اعوز بکا اللہ ہمیں اعوز بکا من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا تخشع ومن دعوت لا يستجاب لہو اللہ ہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علم ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا من لدن کا رخم انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب نعز تیم ما يسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين آمین سم آمین